پاکستان سٹاک مارکٹ میں گزشتہ ہفتے ہنڈرڈ انڈیکس میں اتار چڑھاؤ گزشتہ تاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہنڈرڈ انڈیکس 49 ہزار پوائنٹس پر جا کر واپس 40 ہزار پوائنٹس پر آ گیا ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنڈ کاؤنیو تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار میں ملاجلہ روجہان دیکھنے میں آیا ایک ہفتے میں ہنڈرڈ انڈیکس میں صرف سولہ پوائنٹس اضافہ ہوا ہے ہفتے کے اختتام پر انڈیکس 40 ہزار آٹھ سو ارتالیس پوائنٹس پر بند ہوا گزشتہ ہفتے انڈیکس کی بلند ترین سطح 41 ہزار دو سو نواسی پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 49 ہزار چار سو چوون پوائنٹس دیکھنے میں آئی تیس سے ستائیس ستمبر کے دوران مارکٹ کیپٹلائزیشن چوبیس ارب روپے کمی کے بعد سات ہزار دو سو اکیاسی ارب روپے رہی گزشتہ گاروباری ہفتے میں اکیانوے کروڑ ستاون لاک شیئرز کے سودے ہوئے خیال رہے کہ پاکستان سٹاک مارکٹ میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے دو ہفتے قبل ہنڈرڈ انڈیکس میں 194 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا جس کے بعد انڈیکس 40 ہزار 916 پوائنٹس پر بند ہوا تھا ہفتہ وار ریپورٹ کے مطابق 9 سے 13 دسمبر کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 41 ہزار 77 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 40 ہزار 170 پوائنٹس رہی تھی اس کے بعد 16 سے 20 دسمبر 2019 کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس نومبر 2018 کے بعد سے اب تک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا ہفتے کے پہلے روز انڈیکس میں 740 پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس کے بعد انڈیکس 41 ہزار 697 پوائنٹس پر بند ہوا بسکورہ ہفتے کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 42 ہزار 55 پوائنٹس رہی جبکہ کم ترین سطح 40 ہزار 430 پوائنٹس رہی اس ہفتے ایک ارب 48 کروڑ شیئرز کے سعودے ہوئے اسی عرصے میں بزار کے ہفتہ وار کاروبار کی مالیت 63 ارب روپے رہی جبکہ مارکٹ کیپلائزیشن 56 ارب روپے سے کم ہوئی اگر آپ ایران اور سعودی ارب کے بیچ کبھی ناختم ہونے والے اختلافات اور مشرق بستہ میں 44 تر جنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ سعودی ارب کے سعودی ویجن 2030 کو لے کر سعودی ارب میں ہونے والے نت نئی تبدیلیوں کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے یہاں پر کلک کریں دیکھتے رہیے Redbox TV اللہ حافظ